سورہ تور کی آیت کا ترجمہ ہے بے شک تیرے رب کا عذاب ہو کر رہنے والا ہے اسے کوئی روک سکنے والا نہیں آئیے اب آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ایک دفعہ رات کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہر کی دیکھ بال کے لیے نکلے تو ایک مکان سے کسی مسلمان کی قرآن خانی کی آواز کان میں پڑی وہ سورہ تور کی وہی آیت پڑھ رہے تھے جو میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے آپ نے اپنی سواری روک لی اور کھڑے ہو کر قرآن سننے لگے جب وہ یہ آیت پر پہنچے بے شک تیرے رب کا عذاب ہو کر رہنے والا ہے اسے کوئی روک سکنے والا نہیں تو زبان سے نکل گیا کہ رب کعبہ کی قسم سچی ہے پھر اپنے گدے سے اتر پڑے اور دیوار سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئے چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی دیر تک بیٹھے رہنے کے بعد جب ہوش و حواس ٹھکانے آئے تو اپنے گھر پہنچے لیکن خدا کے کلام کی اس ڈراؤنی آیت کے اثر سے دل کی کمزوری کی یہ حالت تھی کہ مہینہ بھر تک بیمار پڑے رہے اور ایسے کہ لوگ بیمار پرسی کو آتے تھے گو کسی کو معلوم نہ تھا کہ بیماری کیا ہے ناظرین اب ایک بات پہ غور کیجئے کیا جب میں نے اس ویڈیو کے شروع میں یہ آیت سنائی تو ہمارا بھی دل ڈر گیا تھا کیا ہمارے جسم پہ بھی کپ کپ ہی تاری ہوئی کیا ہماری بھی کوئی ایسی حالت ہوئی کیوں نہیں حالانکہ وہی آیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سنی وہی ہم سن رہے ہیں کیونکہ گناہوں کے سبب ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں اگر ہم گناہوں کو چھوڑ دیں گے اور اللہ کی فرما برداری شروع کر دیں گے تو قرآن پاک کی آیتوں کا اثر ہمارے دلوں پر بھی ہوگا اور ہم مزید اللہ تعالی کے قریب ہوتے چلے جائیں گے لہٰذا میری اپنے ناظرین سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ترک نافرمانی کیجئے اللہ تعالی کی نافرمانی چھوڑ دیجئے اللہ تعالی کے قریب ہوتے جائیں گے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے آمین سم آمین